قلبی غازہ کے ادوار سے بات کیجئے کہ اتنا ظلم اور زیادتی دنیا کے اندر انسانوں نے خود کم دیکھا ہوگا کہانییں سنوی ہوگی کہ چنگیز خان ایسا تھا اور ہلاکو خان ایسا تھا اور ہٹلر نے یہ کیا ہوگا اس کی سٹل تصویریں دیکھیں ہوں گی بگر غازہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کے اندر ہم نے خود بچوں کو مرتے دیکھا اور بچوں کی کیفیت اور عورتوں کی کیفیت اور تاجب کی بات یہ ہے جناب یہی ہمارے آپس میں انسان ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انسان کے دل پر اثر نہیں کرتا اگر تاثب کی آپ چشمہ پہن لیں چاہے وہ لوکل سیاست میں پہن لیں چاہے وہ رشتداروں کے حوالے سے پہن لیں چاہے مذہب کے اعتبار سے پہن لیں تو انسانی ظلم اور زیادتی آسانی سے نظر نہیں آتا تو میں کل نوروی سپین کا شکریہ بھی ادا کیا تھا کہ انہوں نے فلسطین کو ایکسپٹ کر لیا میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے معاملے میں ہم نے ساؤت ایفریکہ کا شکریہ ادا کیا کہ وہ ایک بات لے کر اٹھا جس کی وجہ سے دنیا کے اندر یہ بات چلی کہ غازہ کا جینوسائیڈ بند کیا جائے پہلی بات یہ تھی دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ لوکل معاملات کے اندر کل سائفر کا جو فیصلہ آیا اس کے حوالے سے تو میرا ہم ہم تو بڑے کلیر تھے کہ یہی فیصلہ آنا چاہیے کوئی وجہ نہیں اور اس کی مثال میں دے چکا ہوں دوبارہ آپ کے ساتھ میں دورا دیتا ہوں کہ سائفر کے حوالے سے پرائیم منسٹر جو حلف اٹھاتا ہے جو منسٹر اٹھاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی چیز ایسی ہو جو میں سیکرٹ ہو تو میں پرائیم منسٹر سے پوچھوں گا کہ یہ لوگوں کی بہتری کے لیے تو میں بتا دوں گا پرائیم منسٹر سے زیادہ دوں گا پرائیم منسٹر خود فیصلہ کرتا ہے کوئی سیکشن آفیسر نہیں فیصلہ کرتا کوئی فارن منسٹری نہیں فیصلہ کرتی کوئی منسٹر نہیں فیصلہ کرتا ہے یہ پرائیم منسٹر خود فیصلہ کرتا ہے کہ جی یہ سائیفر کے اندر یہ بات آئی ہے یہ اس قابل ہے کہ لوگوں کو اس میں آگاہی دی جائے تو میں سمجھتا ہوں دیر سا ہی یہ بلا وجہ کا کیس بنایا ہوا تھا اور میں میڈیا نے میڈیا کے پاس بھی یہی چیزیں ملتی ہیں جو حکومت جس کو پرائیورٹی دے دے چاہے وہ ظلم کی داستان ہو اور میڈیا نے اس کے اوپر خوب کھیلا ظاہر ہے جب ٹاپکس اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ٹاپک بنا دیا تو توشخانے کے اوپر بھی مہینوں گفتو چلتی رہی جناب عددت والے معاملے پر بھی مہینوں چلتی رہی اس کے اوپر بھی مہینوں چلتی رہی تو وہ قوم جس کا مین فوکس اصل چیزوں سے ہٹایا جائے آپ نے تعلیم کے اوپر اتنے نہیں سنا ہوگا دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے اسکوروں کے باہر ہیں آپ کے بچے تو باہر نہیں ہیں نا غریبوں کے بچے باہر ہیں علاج نہیں ہوتا اس کا کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا کیونکہ قوم کی جب پریارٹیز گھڑ بڑ ہو جائیں ایک آدمی کے پیچھے پڑ جائے جائے اور سارا فوکس ہو اور میں صدر کے اعتبار سے آپ سے کہتا ہوں صدر تھا جو فوکس چینج ہوا تو سارا کام رک گیا دونوں پی ڈی ایم ون پی ڈی ایم ٹو پی ڈی ایم ٹو کو تو میں نے اتنا نہیں دیکھا کاکر صاحب کو دیکھا اور پی ڈی ایم ون کو دیکھا سارے کام جو چل رہے تھے سارے کام جنہاں بھیلے پڑ گئے روپ گئے پتہ ہی چلا کان صاحب چائنہ گئے چائنہ میں جو گکتو ہوئی چپس منفیکچرنگ کے اوپر یا بہت ساری چیزوں پر تو دوسری جو حکومت آئی اس کے پاس میموری نہیں تھی تو میں سمجھتا ہوں یہ ریجیم چینج سے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا ہے عربوں اور خربوں کا نقصان پہنچا ہے اور اس بھگدر کے اندر جو لوٹ مار ہے وہ اس کے علاوہ بے انتہا بڑ گئی پاکستان کے دور کرپشن تھے تھائی بے انتہا بڑ گئی اور سارا سسٹم سارا ایلیٹ جو ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ کوئی تحقیقات اور احتساب کریں جس کا آپ احتساب کریں کوئی گروپ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تو بہت غلط کیا اچھا احتساب کی بار شروع کر تو کہتا ہے یو خان سے شروع کرو ابھی کیوں شروع کر دی تو میں تو حمد ہار گیا ہوں کہ احتساب کرنا پاکستان میں ممکن نہیں ہے ہر کب سے امید باندھی تین سو تین سے امید باندھی میں بڑا پرانا سیاست سے واقف ہوں ایوب خان کے زمانے میں دو گولیاں بھی میں نے کھائی بھی ہیں پولیس کی گنز کی یہ گولیاں وہ والی نہیں تو بڑی پرانی جستوجی ہوئی ہے تین سو تین افراد کو نکالا گیا میں بڑا خود جناب اب کرپشن ختم ہو جائے گا بارہ سو لوگوں کو بھٹو صاحب نے نکالا میں بڑا خوش کہ اب ہو جائے گا بھٹو صاحب کے خلاف کیس چلا انصاف نہیں ہوا مگر کم سے کم میں خوش تھا کہ کسی کو پوچھا گیا میری بدنصیبی ہے کہ پھر جناب بڑے بڑے سکائم جناب پنامہ بھی یعنی یہ ایون فیلڈ وغیرہ اس میں میں خوش تھا کہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا پنامہ آ گیا اس پر خوش تھا دبائی کے معاملات آگئے اس پر میں خوش تھا مگر یہ کہ اس وقت یہ پرائیریٹیز نہیں ہیں تو حضور والا یہ دو باتیں میں نے کی میں سمجھتا ہوں کہ سائیفر کیس کا فیصلہ مناسب آیا اور یہ جو اب سمبل کا کیس ہے یہ جو سیٹوں کا کیس ہے یہ پاکستان وہ واحد ملک ہے بڑے غور سے سنیے گا پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں اتنی اکثریت ایک لیڈر سے محبت کرتی ہو کوئی ملک آج آپ مجھے بتا دیجئے کوئی ملک ایسا نہیں اگر آپ بائیڈن کی اور ٹرمپ کی آپ پاپلیریٹی دیکھیں تو ایک کی تیس فیصد ہوگی ایک کی بتیس فیصد ہوگی پاکستان کے اندر ایسی کیفیت ہے جو جنیا میں انوکھی ہے اور اس وقت مینڈیٹ کے اندر گڑھ بڑھ ہوئی بڑی زیادتی ہے میرے ملک کے ساتھ میرے ملک کے لوگ بھوکے پریشان حال غیر تعلیم یافتہ وہ سب بیمار ان کا علاج نہیں روزی نہیں ساری روزی انویسمنٹ نہیں ہے کیوں کیونکہ بھروسہ نہیں ہے انصاف نہیں ہوگا اس ملک کے اندر تو لوکل دبائی جا رہے ہیں بار والوں کو آپ بلا رہے ہیں کوئی طریقہ ہی نہیں ہے یار ہے نا کوئی آئے گئے ہی نہیں مگر البتہ ان ساری چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو ممالک ہیں جو پاکستان میں انویسمنٹ انکریج کرنا چاہتے ہیں انکلوڈنگ امریکہ سعودی اربیا ہمارے گلف سٹیٹس ہمارے چائنا ہم سب کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں کہ انویسمنٹ کریں ہمیں پرز وز نہیں چاہیے ہمیں لوگوں کیلئے روزی چاہیے اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں نا تو کیا فیصلہ کریں گے یار کیا ہے ایشو سائیفر کیس کا کیا ہے میری تو خود آج سمجھ بھی نہیں آرہا تین سینٹنسز ہیں دنیا جانتی ہے مسئلہ کیا ہے یار کیا ہوا وہ کوٹ نے صحیح فیصلہ کیا کہ رولز میں کوئی چیز رکھئے رولز آر نوٹ لاؤ مسئلہ کیا ہے مطلب اس پر بحث کرتا رہا کیوں ٹائم ضائع کرو میں آپ سے درخواست کر رہا اب اس پر ٹائم ضائع مت کرو قام کے اور بحث کر لو اور چیزوں پر کر لو اگر حکومت بزد ہے کیسی پر کھلنا ہے کھلنے تو ان کو بچے ہیں بچارے اپنے ہاکی کھلتے رہیں گے ہاکی کرکٹ کھلتے رہیں گے اصل مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہ میہ نے بتا دیا کہ جو تم سوچتے ہو جو لگتا ہے اس وقت اللہ میہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو کسی کا لگنا نہ پوچھیں میں تو اب جو لوگوں کے پاس جاتا ہوں پوچھنے اب کیا ہوگا میں کہتا ہوں کوئی نجومی بلائے تم نے جب نفرتیں گھر کر جاتی ہیں تو پھر جذبات کھیلتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ تم نے مجھے ذلیل کر دیا اپنی انا میری اتنی اوپر ہو جاتی ہے کہ پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں حقیقت نہیں یہ وراست کا معاملہ میں نہیں دوں گا کیونکہ تم نے میرے ماں باپ کو ذلیل کیا تم نے میرے باپ آپ کو یہ کہا یہ جذباتی کھیلونے لگتا ہے تو لہٰذا اس وقت جذباتی کیفیت ہے اور انسان جب چھوڑو یار یہ کیسا حصہ کہ قوم کو تباکت دے کیسا حصہ یار یہ معافی معافی اچھا جی میں بڑی اچھی بات آتنے کی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی کہ جو مظلوم ہے جو پٹ رہا ہے اس کو کہو بھئی اور پٹ لو تھوڑے دن یار ہے نا ساری قوم پسی بھی ہے اور پس لو بھائی تھوڑے دن میرے پولٹیکل رائیولز ہیں کون ذرا بتا دو بتا دو نا کون ہے کیونکہ فارم فارٹی فائی اور ایریکشنز کے بات سے تو وہ رائیولز نہیں ہے نا سوال تو سکھتے ہیں ہاں تو شروع یہ غلط کیا سوال صحیح کر لو اچھا میں باہر مالی سے اگر بات کروں گا کہ مجھے قرائے پہ چاہیے تو یہ بتا دے گا یار مالک سے بات چوکیدار سے کر لو چوکیدار اگر مالک ہو اس گھر کا نہیں مجھے کوئی اتراز چوکیدار اگر اس گھر کا مالک ہے تو وہ بات کر لے اگر اس نے خمزہ کیا ہوا ہے تو وہ بات کر لے مگر سنو بات سوچ لیں تو بات اس سے کرو گے تھیلے پر جو مال بیچ رہا ہے اس سے بات کرو گے دوسری جگہ جا کر کہو گے کہ تھیلے پر مجھے دو کیلے چاہیے میرے خیال غلط دی یار کیوں تیکھو اگر پہلے غلطی ہوتی نہیں آج کل سنیں سنیں میرے بھائی میں آپ کی منطق کو چیلنج کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی قتل ہو گیا تو کوئی آدمی بیٹھے کہ نبی کی اولاد نے آپ اس میں قتل کر گیا دہابیل اور قابیل میں ہو گیا اچھا یہ بحث نہیں ہوتی اگر پہلے ہوتا رہا یہ میرے ہی ملک رہ گیا کھاڑا بنانے کے لیے مجھے ایک بڑی مشہور کمپیر کہیں ملی انہوں نے کہا کہ جی اب جو آپ کے ساتھ ہوا ہے ہم چاہتے ہیں سب کے ساتھ ہو تو میں نے کہا کہ میرے ہی ملک رہ گھاڑا ہے میں تو یہ کہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہ ہو یہ بحث مسلسل بحث سلتی ہے جی آپ کے زمانے میں یہ ہوا تھا ارے بھاڑ میں کیا یاد جو ہوا تھا اب تو مت کرو نا یہ مولانا صاحب نے اچھی باتیں کی ہیں یہ کہا ہے کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں سن لو میری بات ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں اور اس معاملے کے اندر ریسٹوریشن آف لاغ خانون اور یہ منڈیٹ کی واپسی جو جو ہمارے ساتھ اس بات پر کام کرے تو پریوریٹی ہماری یہ ہے اگر سڑک پر لوگ میرے پچاس ہزار اکھٹا ہو جائیں اور یہ کہیں کہ جی مینڈیٹ چوری ہوا تھا میں کہوں گا نہیں تم نے پہلے یہ کہا تھا تم نے پہلے یہ کہا تھا جب ایک بڑا مقصد سامنے ہو تو مینڈیٹ بہت سب سے امپورٹن چیز مینڈیٹ سرک کوشش کر رہا ہوں نتیجہ نہیں نکل رہا یہ وہ وہ امتحان ہے جس میں بچہ مسلسل پیپر لکھتے چلا جا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میڈیا کے ذریعہ میں بات کرتا رہوں گا اسٹیبلشمنٹ سے اور اسٹیبلشمنٹ میڈیا کے ذریعہ بات کرتی رہی یہ تو بات ہوگی کوئی دو سال تین سال ہوگیا میڈیا کے ذریعے بات ہو رہی ہے وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے تو ایسے بات چیت کر پاکستان کی ہے نا امریکہ کی تو نہیں ہے آپ کے آپ کے جنج بنائی تھی taste respectable بیٹا چیز جسیس فیڈل شریعت کوٹ ہے آج جسیس حمید الرحمان ریسپیکٹیبل آدمی ہے آپ پاکستان کی حکومتیں کبھی ریپورٹ ڈنائی نہیں کی مطلب آپ چاہتے ہیں پڑھانا جائے اس میں بتائیے نا اگر آپ چاہتے ہیں پڑھانا جائے کوئی نہ پڑھ کوئی پارٹی کہے بھئی مد پڑھا کرو اب اس اکیڈیمی سے جو گریجویٹ ہوئے ان کو بھی ٹھیک کرنا اور پرانے گلو بٹوں کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل کام ہوگی نا اچھا یہ گریجویشن یہ گریجویشن اکیڈیمی بنی جس میں بھائی جو لوٹ مار کر سکتے ہو لوٹ مار کر لو چاہے گندوں میں کرنا ہے چاہے جس میں کرنا ہے تو جو معاملات پہلے تھے وہ بھی بڑھ گئے اچھا کوئی علا دین کا چراغ بھی دیانتداری سن لو دیانتداری اور انصاف سے کوشش کرے اللہ برکت ڈالے گا یار آپ لوگ اتنے بہدر لوگ ہیں کووڈ میں علماء مشاہق کا میں مشکور ہوں کہ ہم نے مزیدے کھولی رکھی عمران خان کا پیغام یہی تھا کہ ڈاوٹ صاحب مزیدیں کھولے ہو لوگوں نے تانے دیئے کہ یار ہرمین شریف ہیں ان بند ہیں مزیدیں یہاں کھول رہے ہو وہ حمدرد اس نے کہا کہ لوگ مریں گے ہے نا مزیدیں کھولی رکھو ٹوٹل لوگ ڈاؤن نہیں کریں گا اللہ نے تو دیکھو تو صحیح نا کہیں نہ کہیں چیزوں کو ہینڈل کیا تو ایسی اللہ برکت ڈالے گا انصاف کا کام آسان نہیں ہے دو کڑھو 62 لاکھ بچوں کو سکولوں میں واپس لانا پچاس ہزار سکول بننے ہیں ان کے لیے پچاس ہزار سکول پنجاب نے پارٹی انٹرین سے لے کر آج تک بنا